اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے خوش باش ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ پاکہ آپ سب کو ہمیشہ اپنے زمان میں رکھے اور ہمیشہ اس کا مسکراتہ رکھے تو جناب اس صبح کی خوبصورت منظر سے میں اپنے فرسٹ لوگ کا آغاز کرتی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو اپنے ریڈکشن میں دیتی ہوں میرے چار بچے ہیں اور یوٹیوب کی دنیا میں آئے ہوئے مجھے آلماس ٹو منس ہو چکے ہیں اس سے پہلے میں کافی سری شورٹس بھی اپلوڈ کر چکی ہوں جو کہ موسلی ٹرائبلنگ شورٹس تھی ہماری اپنی فیملی کی ٹرائبلنگ شورٹس تھی جو کہ میں چھوٹ چھوٹی ویڈیوز بناتی رہتی تھی اور ان میں کچھ ویڈیوز پر مجھے آپ لوگ کا کافی اچھا ریسپانس آیا ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ویڈیوز بنایا جائے اور اس کو بھی ٹرائے کیا جائے تو اب میں نیچے آگئی تھی اور صبح صبح میری مارننگ روٹین کا فرسٹ پارٹ ہوتا ہے کہ میں وارم لیمن ہنی وارٹر لیتی ہوں تو کیونکہ میری فرسٹ ویڈیو ہے سو پلیز مجھ سے مسٹیکس بھی ہوں گی اور میں نے میس بھی تھوڑا سا کریٹ کر لیا ہے تو صبح صبح لیمن ہنی وارٹر پینے کے بہت سارے فائدے ہیں شہد کا تو آپ کو پتا یہ ہوگا شہد میں شفاہ ہے اور لیمن وارٹر کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کی بارڈی سے ٹاکسنز کو ریموو کرتا ہے تو صبح صبح پینے بہت اچھا ہوتا ہے اور یہ کہ میں تو اپنے لیمن ہنی وارٹر کے ساتھ تھوڑے بہت ناشت بھی لیتی ہوں اور پنڈی اسلامباد میں رہنے والے لوگوں کو پتا ہوگا کہ تھوڑی تھوڑی سرڈیوں کا آغاز ہو چکا ہے ہلکی پھلکی سی صبح اور شام کے ٹائم ٹھنڈ ہوتی ہے تو میری روٹین ہوتی ہے کہ میں سرڈیوں میں تھوڑے بہت نٹس صبح کے ٹائم ضرور لوں کیونکہ نٹس ہماری باڈی کو بہت زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں اور ہماری باڈی کو ایک انسٹ انرجی دیتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ نٹس میں بہت اچھے گوڈ فیٹس بھی ہوتے ہیں جو باڈی کی امیونٹی بھی بڑھاتے ہیں تو جناب اب ہو چکا ہے دن کا ٹائم بچے میرے ناشتہ کر کے سکول چلے گئے تھے اور یہ کہ اب لنچ میں میں بنا رہی تھی ان کے لئے کیمہ اور کیمہ میں میں ڈالتی ہوں مکس ویجٹیبلز جو کہ میرے بچوں کو بہت پسند ہے میری فیملی کی فیورٹ ڈش ہے کیمہ اور اسی لئے میں نے اس کا نام رینبو کیمہ رکھ دیا ہے کیوں کہ میں اس میں بہت کلرپل مکس ویجٹیبلز ڈالتی ہوں تو ای ہوب آپ لوگ کو اچھی لگی ہوگی آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر آپ کو ریزپی چاہیے تو مجھے ضرور ان باکس کر کے بتائیے گا تو جناب بس میرا کیمہ آلموس ریڈی تھا اور بس دھریاں وغیرہ ڈالا میں نے اس میں اور ڈھکن بند کر دیا تو جناب بچے پھر آئے انہوں نے لنچ کیا اور تھوڑا سا ہوم وغ بغیرہ کیا اور اس کے بعد شام کو میرے بچے چلے جاتے ہیں سپورٹس گراؤنڈ میں فیزیکل ایکٹیوٹیز ایسی نو کہ بہت اچھی ہوتی ہیں بچوں کے لئے سپیشل آشکل کے اتنی بیزی دور میں جہاں بچوں کو گیجٹس کا اتنا شوق ہوتا ہے تو یہ پیرنٹس کی ریسپانسپیلٹی ہے کہ بچوں کو لازمی کسی نہ کسی فیزیکل ایکٹیوٹی یا سپورٹس میں ضرور انگیش کریں کیونکہ فیزیکل ایکٹیوٹیز بچوں کے مائنڈ کے لئے بچوں کی گروتھ کے لئے بہت اچھی ہوتی ہیں تو میرے بچے تاک وانٹر کرتے ہیں سو بھی ہم گراؤنڈ میں میں نے سوچا کچھ سکرپس آپ کے ساتھ شیئر کریں تو جناب پھر ہم لوگ گھر آئے بچے فریش وغیرہ ہوئے اور بچوں نے فرمائش کی کہ ماما ہم نے آج رات کا کھانا باہر سے کھانا ہے اور یہ کہ کیونکہ بار ربی لیول کی رات تھی ویڈیو میں نے کچھ دن پہلے شیوٹ کی تھی تو بچوں نے بولا کہ ماما ہم نے لائٹنگ بھی دیکھنی ہے سو اس لئے ہم لوگ بچوں کو لے کر باہر نکل آئے اور جناب یہ ہے ہماری بہریہ ٹاؤن کی فوڈ سٹریٹ اور یہاں پر بہت رونک ہوتی ہے اور بہت رش بھی ہوتا ہے اور یہاں پر ہم لوگ آئے ہوئے ہیں گرین ویلی میں اور گرین ویلی یہاں کا ایک فیمس ہائپر مارکیٹ ہے بہت اچھی مارکیٹ ہے تمام لوکل اور ڈینیشنل برینڈز فود آئیٹمز کیچن آئٹمز ہاؤسول آئٹمز گروسری آئٹمز ایمین ایوریتھنگ یہاں پر آپ کو ایزیلی مل جاتی ہے اور بہت اچھی قوالٹی کی اور بہت مناسے پرائیس میں ملتی ہے سو موشلی ہم لوگ یہاں پر آتے ہی رہتے ہیں آلماسٹ ایوری ویکنڈ ہی آتے ہیں سو یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ ان کا سویٹ سیکشن ہے ہم نے آلماسٹ کافی سویٹس ان کے ٹرائے کیوئی ہیں ان کی بیکٹی آکٹنز بہت سے ٹرائے کیوئے ہیں سو ایک چیز جو ہم نے نہیں ٹرائے کی تھی وہ میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں وہ ہے ٹرکش ڈیلائٹ یہ وہ چیزیں جو ہم نے ایسا ٹرائے نہیں کی تھی سو میں نے سوچا آج یہ لیتے ہیں تو بجائے کہ ہم نے پرپر کھانا باہر سبائے کرنے کے ہم نے کہا چلو یہاں آئے میں آئے ٹرائم بچاتے ہیں اور ہم نے یہ چھوٹے موٹے سنیکس وغیرہ چکن کے پائز اور برگرز وغیرہ یہ چیزیں ہم نے لے لی اور یہ ہیں ان کے بیکری آئٹمز جو کہ بہت مزیدار ہوتے ہیں ساتھ ساتھ تھوڑی بان گروسری جو مجھے کرنی تھی میں نے وہ لے لی میو کیچپ اور سوسز وغیرہ بہت اچھی ورائیٹی ہوتی ان کے پاس اور یہ تھوڑا سا کچھ سیکشن ہے کچھ بچوں کی آئٹمز چاہیے تھے کچھ ٹوٹ پرشز وغیرہ اس لیے میکٹ سیکشن میں آگئی اور بس ہماری شاپنگ کمپلین ہوگئی تو اب ہم جا رہے ہیں کاؤنٹر کے طرف بل پے کرنے کے لیے تو جناب یہ ہمارا باپسی کا سفر سٹارٹ ہو گیا اور باپسی میں بھی کافی ساری بلڈنگز جن میں بہت اچھی اچھی لائٹنگ ہوئی تھی اور بچے ان کو دیکھ کر ہوم انجوائے کر رہے تھے بچوں کو تو آپ کو پتا ہوگا بچوں کو تو بس آؤٹنگ بچے تو کہتے ہیں کہ دیل ہی آؤٹنگ کریں ماما دیل ہی باہر جائیں لیکن اتنی بیزی روٹین ہوتی ہے کہ صرف ویکنڈ پر ہی موقع ملتا ہے باہر جانے کا تو پھر ہم بچوں کو لے جاتے ہیں لازمی کبھی تو ویکنڈ پر کبھی ساریڈیز میں کبھی سنڈیز میں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ایک مسجد ہماری راستے میں آئی جس کا نام ہے مسجد ملک ریاض حسین اس پر بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ لائٹنگ ہوئی تھی اور ایمانین لوگوں نے یہ ٹریز وغیرہ تک کو ڈیکوریٹ کیا تو بہت پیارا سجایا ہوا تھا تو بچوں نے بہت انجائے کیا ہمیں بہت اچھا لگا بہت خوبصورت منظر تھا یہ تو جناب بس اس کے بعد ہم لوگ گھر آ گئے اور گھر آ کر میں نے گروسری وغیرہ نکالی اور یہ کروئی سینٹس لیے تھے میں نے کچھ آپ کو بتا دوں چکن پائے لیا تھا ماشاءاللہ سے کیونکہ ہماری بڑی فیملی ہے تو اگر ہمیں سناکنگ کرنی بھی ہوتی ہے تو ہمیں کافی سری آئٹمز لینے پڑتے ہیں تاکہ ماشاءاللہ سب کو پوری بھی آ جائیں سو کچھ ایک دو دن کا میں ایکسٹرا سمان بھی لے لیتی ہوں اور گروسری میں ایوری ویک ہی کرتی ہوں کیونکہ ہمیں تو باہر جانا ہی ہوتا ہے تو اس لیے ساتھ ساتھ گروسری بھی کر لیتی ہوں تو بس یہاں پر میں نے چیزیں وغیرہ نکالی اور بچے کو کھانا وغیرہ کھلایا اور پھر بچے چلے گئے سونے تو بس اسی کے ساتھ ہی میرا آج کا دن ہوا ختم تو میں اپنے بلوگ کو بھی انڈ کرتی ہوں آئے ہوب کہ آپ کو میرا بلوگ اچھا لگا ہوگا تو مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہیں میں اپنے بلوگ میں کیا اپروفمنٹ لے کر رہا ہوں اور کس ٹاپک پر مزید ویڈیوز بنا ہوں تو یہاں پر میں نے ٹرکش لے لائک ٹرائے کی جو کہ بہت مزے گی تھی کومنٹ کیجئے گا لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا